جی سٹوڈنٹس آر ہم نے ختم کر لیا آر سے پہلے ہم نے پاور بھی آئی انیلیٹکس کیے پھر اس سے پہلے ہم نے ایکسل کیا تھا گوگل شیٹس کے جو انیلیٹکس اویلیبل تھے وہ کیے تھے ٹیبلیو ایک نیا سافٹویئر ہے لیٹس سافٹویئر ہونے کی وجہ سے جو فسیلیٹیز جو انیلیٹکس یہ پروائیڈ کرتا ہے جو پہلے ہم نے انیلیسیس کیے جو ٹولز ہم نے کور کیے ان میں وہ انیلیٹکس اویلیبل نہیں ہے اگر ہم اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ویجیولیزیشن بیسٹ انیلیٹکس پروائیڈ کرتا ہے پاور بی آئی ویجیولیزیشن تک روک جاتا ہے ایکسل ویجیولیزیشن کریں نہیں سکتا صرف انیلیٹکس تک ہوتا ہے جو ہمارے پاس آر ہے پرائیمیریلی یہ سافٹویئر ہی انیلیٹکس کا ہے بیک ہینڈ کے اوپر جو انیلیٹکس ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ٹیبلیو ہے وہ پرائیمیریلی سافٹویئر ہے کہ ویجیولیزیشن بیسٹ انیلیٹکس ہم کیسے کریں گے یعنی انیلیٹکس کرنے کے لیے ہمیں کسی نمبر بیسٹ سسٹم کا سہارا نہیں لینا پڑے گا ہم اپنے وہ سارے ڈسیئن ہم وہ اپنے سارے انیلیٹکس ویجیولیزیشن کی مدد سے کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی ویب سائٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس سافٹویئر کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں فری تو یہ ہے نہیں it is a commercial software you have to purchase it اور اس کو use کرنے کے لیے trial version available ہے جس طرح کہ ہم لوگ آج اس سیشن میں use کریں گے تاکہ چیزیں سمجھ آسکے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کیسے انسٹال کرتے ہیں کیا requirement ہے windows میں یہ تمام چیزیں ابھی ہم اس سیشن میں discuss کریں گے اور اس کا انٹر فیس بھی دیکھتے ہیں کہ یہ power bi سے کتنا ملتا جلتا ہے کہاں پہ یہ difference create کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو آئیے کمپیوٹر سکرین پہ چلتے ہیں جیس سٹوڈنٹس آج ہم discuss کرتے ہیں tablue کو کیسے انسٹال کریں گے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ google search box میرے سامنے موجود ہے اس کے پر میں نے tablue لکھ دیا اور یہ مجھے tablue کی جو basic website ہے اس تک مجھے guide کرے گا اور یہ میرے پاس tablue کی basic website موجود ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ it is a commercial package purchase کرنا پڑتا ہے یہ وہ icon ہے کہ جس کو آپ click کریں گے تو یہ آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں مدد کرے گا آپ کو اپنا profile یہاں پہ develop کرنا پڑتا ہے جب آپ اپنا نام اپنا address اور کس purpose کے لیے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں وہ سارا آپ کو یہ provide کرنا پڑتا ہے first of all یہ آپ کو ایک free demo ڈاؤنلوڈ کرنے دیتا ہے جس کو آپ 14 days تک چلا سکتے ہیں اور پھر آپ کو اگر further آپ use کرنا چاہیں تو پھر آپ کو اس کو purchase کرنا پڑے گا یہ اس وقت جو analysis ہم کر رہے ہیں وہ اسی trial version کے اوپر کر رہے ہیں اور اسی چہیں سے ہم نے اس کو download کیا ہے اور جب آپ اس کو download کر لیں گے ہاں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ tableau software windows platform اور mac platform دونوں کے لیے available ہے linux کے لیے اس وقت اس کا کوئی version available نہیں ہے power bi کے ساتھ ایک restriction موجود تھی کہ یہ mac computers کے لیے apple computer کے لیے available نہیں تھا لیکن tableau software fortunately available ہے both windows and mac platform کے لیے اگر آپ ایک mat platform کے اوپر آپ اس کو download کرنا چاہتے ہیں تو یہ automatically آپ کو اس site کے اوپر delete کر دے گا جہاں سے آپ apple version download کر لیں گے جب آپ اس کو download کر لیتے ہیں اور install کر لیتے ہیں تو آپ کی desktop کے اوپر کچھ اس قسم کا ایک icon آپ کے سامنے آ جائے گا اس icon کو جب ہم use کرتے ہیں اس کو on کرنے کے لیے depending on the speed of your computer یہ آپ کے سامنے on ہوگا اور سب سے پہلے آپ کو یہ prompt کرے گا کہ آپ جس version کے اوپر ہیں وہ 14 days trial کے لیے ہے اور ظاہر ہے 14 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا آپ اس کو continuous trial press کرتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا اچھا اس کے opening میں اگر installation میں کوئی problem ہے کیونکہ tuning installation یہ بہت سارے file format کو بہت ساری windows کی internal files کو download کرتا ہے تو اگر کسی جگہ پہ کوئی کمی ہے تو یہ آپ کو جو تین graphs ہیں جو یہاں پہ آپ کو نظر آرہے ہیں اس طرح کے کوئی graph آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگر اس کی installation میں کوئی گڑبر ہے یہ میں نے over the year اس کو observe کیا ہے یہ شاید اس کی website پہ ایسی بات کچھ نہیں لکھی ہوئی لیکن میری observation یہی ہے کہ جو ہی اس کی installation میں کوئی کمی رہ جائے کوئی driver missing ہو کوئی file format missing ہو آپ کے سامنے نظر آرہے ہیں یہ graphs show نہیں ہوتے بھارت یہ ایک chance کی بات ہے یہ ہمارے پاس اس کا main menu موجود ہے file format جو یہ use کر سکتا ہے اور more کے نام کے اوپر ہمارے پاس اور بھی بہت ساری file format ہیں جو یہ download کر سکتا ہے یہ directly server سے data بھی pick کر سکتا ہے یعنی آپ کا data اگر کسی heart form میں آپ کے computer میں موجود نہیں ہے بلکہ server کے اوپر موجود ہے cloud based computing آپ کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی download کر سکتا ہے لیکن اس قسم کی computing کے لیے آپ لازمی طور کے اوپر اس کا license آپ کے پاس ہو نا چاہیے یعنی trial period کے اوپر آپ اس کو cloud سے data pick نہیں کر سکتے similarly جن server سے download کر رہے ہیں ان server کی بھی access ہونی چاہیے میں اس وقت یہاں پہ use کروں گا جو ہی آپ install کرتے ہیں یہ دو sample file ساتھ install کر دیتا آپ بھی جب install کریں گے تو یہ دو sample file آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں اس میں سے ایک sample file کو میں یہاں پہ use کرتا ہوں اور یہ میرے پاس اس کا first interface table کا موجود ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ left side کے اوپر آپ کے پاس فائل ہم نے use اور درمیان میں ایک drawing board موجود ہے جس کو use کرتے ہوئے ہم نے ان graphs کو ان variable کے لئے develop کرنا اور ان variable کو use کرتے ہوئے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اوپر columns اور rows کے نام کی headings نظر آئیں گی ان کو بھی use کریں گے graph بنانے کے لئے بہت ضروری ہیں similarly کچھ ہمارے پاس tool tips یہ بھی موجود ہے ابھی ہم ان کو بھی use کریں گے پھر ان کا استعمال زیادہ بہتر طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گا ایک اور بات یہاں پہ data source کے نام پہ bottom of the screen کے اوپر جو ہی آپ data source کے اوپر click کریں گے جہاں سے موجود ہے وہ data file آپ کے سامنے آ جائے گی اس data کے ساتھ ساتھ یہ data کہاں سے آیا ہے یہ structure بھی آپ کے سامنے ہو گا primarily یہ ہمارے پاس تین data files ہیں ایک کا نام orders ہے دوسرے کا نام people ہے اور تیسرے کا نام returns ہے اس نے یہ جو connector use کیے ہیں ان کی مدد سے ایک relational database develop کی ہوئی ہے یعنی جو کام ہم نے power process کو use کرتے ہوئے ان میں connection develop کرنے پڑتے ہیں بہرحال اس وقت میرے پاس یہ connection موجود ہے تو یہ یہ جو بھی connection بنیں گے وہ یہ پہ لکھے ہوئے آ جائیں گے ان میں سے اگر کسی connection کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ان tool tips کو use کرتے کو میں کلک کروں تو ایک اور sheet میرے سامنے آ جائے گی اور ان tool tips کے بعد یہ جو آخر میں دو میرے پاس موجود ہیں یہ dashboard کے نام سے موجود ہیں power bi کی terminology میں sheets اور dashboard ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی جو بھی ہم کام کرتے وہ آہستہ آہستہ ہمارا dashboard develop ہو رہا ہوتا ہے tableo کی word میں یہ دونوں terms different ہیں ہم پہلے sheets develop کرتے ہیں یعنی drawings یا visualization analytics develop کرتے ہیں once they are there پھر ہم ان کو transport کر لیتے ہیں اپنے dashboard کے اوپر ہر ایک software کے کام کرنے کے different طریقے ان کو بڑی تفصیل سے پڑیں گے اس وقت صرف میں آپ بتا کے آگے چلتا ہوں تو یہ میرے پاس variable کی list موجود ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب میں اس کو variable کو browse کر رہا ہوں تو variable میں ان کا color اور ہے یہاں پہ color different آ جاتا ہے پھر یہاں پہ جو ہے وہ بلکل ہی different اس کے لحاظ سے یہاں پہ یہ distinction موجود ہے جن کو ہم عام زبان میں quantitative variable کہتے ہیں ان کو table کے زبان میں measures کہتے ہیں اگر آپ یہاں پہ گوھر سے دیکھیں تو آپ یہاں پہ یہ measures name کے نام کا ایک icon ایک چھوٹی سی heading بنی ہوئی نظر آ جائے گی this all the variable which are listing underneath are all quantitative in nature اچھا ہم اور بھی کسی variable کے اوپر اگر اس کو click کریں یہ جو tool tip بنی ہوئی ہے تو بھی ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ variable کی type کون سی ہے اگر ہم اس کی type کو change کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو further enhance کرنا چاہیں کوئی changes کرنا چاہیں وہ بھی یہاں پہ ہم انہی tool tip کی مدد سے کر سکتے ہیں جن variable کو عام طور پہ qualitative variable بولتے ہیں ان کو table کی زبان میں dimensions بولیں گے یہ تمام variable یا dimensions ہیں یا ہمارے پاس majors دوسری distinction جو انہوں نے distinction develop کرنے کے لیے colors کی ہوئی ہے جن کو ہم green color میں دیکھتے ہیں یہ دو color ہیں ایک ہمارے پاس blue ہے اور ایک ہمارے پاس green ہے یہ green colors سارے کے سارے variable quantitative ہیں یا دوسرے معنیوں میں majors ہیں اور جو blue color ہیں وہ سارے کے سارے dimensions ہیں جب ہم quantitative variable میں آتے ہیں تو دو فردر قسمیں ہمارے سامنے آجاتی ہے ایک کو ہم continuous variable کہتے ہیں ایک کو discrete variable کہتے ہیں یہ جو ساری distinction ہے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے lectures میں پڑھی ہوئی ہیں انہی definitions کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور یہاں پہ جس بات کے اوپر زور دے کے میں آگے چلتا ہوں کہ جس بھی variable کے اوپر ہم analysis کریں گے ہمیں یہ پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ کیا وہ variable dimension ہے کیا وہ variable measure ہے کیا وہ variable discrete ہے یا وہ variable continuous ہے جب ہم اس کا analysis کریں گے تو آپ کو یہ distinction زیادہ بہتر طور کے اوپر پتا چل جائے گی کسی بھی variable کو جب ہم click کرتے ہیں چاہے وہ measure ہو چاہے وہ dimension ہو یہاں پہ کوئی نہ کوئی graph اس کے لئے clear ہو جاتا ہے اب اس variable کو میں click کیا تو یہ graph اس نے identify کر دیا اس کو اس نے cell میں convert کر دیا تو کوئی بھی variable جب ہم click کریں گے تو اس کے حوالے سے graphs available ہیں جو بنائے جا سکتے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں فار اگزامپل جہاں پہ میں profit کو click کیا ہوا ہے اور profit کے حوالے سے میرے پاس یہ دو choices مجھے tablion خود provide کر رہے فار اگر میں یہ bar graph کی choice click کرتا ہوں تو automatically یہ bar graph میرے سامنے آ جائے گا یہ bar graph بنا اسی طرح یہ column میں یہی profit جس variable کو click کیا تھا یہ یہ یہاں پہ لکھا آگیا اس کو drag کر کے ہم row میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جو ہی ہم نے row میں کیا آپ نے دیکھا یہ graph کی type change ہو گئی ابھی جتنے بھی یہ جس form میں بھی جائے گا یہ complete profit ہمارے سامنے آرہ ہے جب ہم اس کو کسی اور variable کسی اور dimension کے ریفرنس سے segregate کریں گے اس کے compartment کریں گے اس کی differentiation کریں گے تو یہ graph جو ہے وہ زیادہ explicit ہو جائے گا for example segment ایک variable اس کو میں ماؤس کی مدد سے drag کرتا ہوا اگر میں column پہ اوپر لے کے جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ graph automatically change ہو گیا یہ تین وہ segment ہے اور یہ اس ہر segment کا الہدہ الہدہ sum of the profit ہے اس کو tool tip کو click کرنے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ variable identify ہو رہا ہے کہ اس کی type کیا ہے یہ graph بنا ہوا ہے اس variable کو as a measure treat کرتے ہوئے اور as a measure treat کرتے ہوئے میں اس کی calculation ہوئی ہے وہ بھی change کر سکتا ہوں similarly اگر میں نے اس variable کی tool tip click کی تو اس نے مجھے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ variable as a treat ہوا ہے as a dimension اور اب میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ dimension is basically the second name of qualitative variable so اس وقت جب یہ graph بن رہا ہے وہ اس segment کو as a qualitative یا as a dimension treat کر رہے اور دوسرے جو variable profit ہے اس کو as a major treat کر رہے میری vocabulary اگر آپ غور سے سنیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس graph کو بناتے وقت وہ as a dimension treat کر رہا یا as a major treat کر رہا اس کا مطلب ہے کہ down the road analysis کے دوران اس کی types ہم change بھی کر سکتے ہیں for example ہم یہاں پہ اس variable کو میں اس نے measure treat کیا ہو ہے اگر میں اس کو dimension میں click کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں graph کی type بھی بدل گئی اور اس کی total nature change ہو گئی کسی بھی variable کو down the road analysis کے دوران ہم اس کی type change کر سکتے ہیں لیکن type change کرنے سے اس کی analysis کی nature totally change ہو جائے گی nature کیسے change ہوگی اس کو میں دوبارہ دوہراتا نہیں ہوں ہم نے پہلے lectures میں variables کی types بڑی details سے study کی تھی وہاں جا کے آپ دیکھ لیجئے گا کس variable کو جب ہم qualitative deal کرتے ہیں تو اس کے کیا characteristics ہوتے ہیں اور کسی variable کو quantitative deal کرتے ہیں تو اس کے کیا characteristics ہوتے ہیں انہی characteristics کے مطابق یہ nature اس کی change ہوگئی ہے اب میں اس کو واپس اس ہی form میں لے آتا ہوں اچھا اب یہاں پہ یہ کچھ marks مجھے اور available ہیں اگر میں color کو click کرتا ہوں تو انہی tool tips کے مجھے مختلف color جو ہیں وہ اور be available ہیں similarly اگر میں اسی تصویر میں ایک اور variable enter کرنا چاہتا ہوں let's say میں یہاں پہ اس کی product جو ہے وہ اس کو یہاں پہ click کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے variable کو مختلف color میں مختلف حصوں میں define کر دیا لیکن وہ ہمیں graph میں جب میں اس کے پر point کرتا ہوں وہاں پہ point out ہو رہے لیکن graph میں color کے حساب سے change نہیں آرہی تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس category کے ساتھ ہمارے پاس یہ tool tip چھوٹی سے موجود ہے اس کو click کریں اور یہاں پہ color کے button کو press کریں تو اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو categories ہیں وہ میرے پاس different form میں different color میں clear ہو گئی تو اب یہ ایک ہی graph میں ہم نے 3 variable سامنے رکھ لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو overview دے سکوں اس table کا detail analysis تو ابھی further session میں ہوتا رہے گا تو یہ میں نے ایک overview آپ کو دیا ہے کہ مختلف variable کیسے play کر رہے ہوتے ہیں ان کی types کیا ہیں وغیرہ وغیرہ امید ہے چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی students آپ نے دیکھا کہ table جو کے نیا software ہے visualization based analytics offer کرتا ہے کیسے ہم install کریں گے کیا چیزیں ہمیں windows میں required ہیں اور ہم اس کو install کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھیں امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں